بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سو گائز ویلکم بیک تو مائی چینل تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کالیل بائیولوجی کا پیپر ہے نائنٹ کلاس کا تو اس کے لیے ہم کچھ گیس پیپر لے کے آئے ہیں چلیں وہ گیس پیپر آپ کا ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلا کوسٹن ہے ملٹیپل چوئس کوسٹن سیمن پوم ایکسرس پلس پائیو بوکس اور یہ چیپٹر وائز ایم سی کیوز ہیں اس میں جی یہ جو پہلے چیپٹر چیپٹر میں سے آئے گا ایک ایم سی کیوز آئے گا اور پھر نیکس چیپٹر چیپٹر نمبر ٹو میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چیپٹر نمبر تری سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا چیپٹر نمبر فور میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا اور چیپٹر نمبر فائیو میں سے گائز دو ایم سی کیوز آئیں گے یہ وہ چیپٹر ہے جس میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے گھوڑ کر لیں اس میں سے دو ایم سیوز آئیں گے چپٹر نمبر فائف میں سے دو ایم سیوز آئیں گے سکس میں ایک آئے گا سیمن میں بھی ایک آئے گا اور ایٹ اور نائن میں گائز دو دو ایم سیوز یعنی کہ چار ایم سیوز ایٹ چپٹر نمبر اور نائن میں سے آئیں گے اور اسی طرح شورٹ کوسٹن کی جانب چلتے جائیں تو کوسٹن نمبر جو ٹو ہے کوئی سے پانچ سوالات کیجئے اس میں سے چپٹر نمبر وان میں سے تین کوسٹن آئیں گے چپٹر نمبر تھری میں سے ب بھی 2 question آئیں گے اور اسی طرح اگر ہم chapter number 1 اور 3 complete کر لیں تو ہمارا question number 2 ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں chapter number 2 کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے guys اس کے اندر ہمیں chapter number 2 اور 4 کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم chapter number 1 اور 3 کر لیں تو ہمارا question پورا ہو جاتا ہے question number 3 کی طرف بڑھیں تو اس میں بھی ہیں کوئی سے پانچ سوالات کیجئے اس میں chapter number 2 اور 5 اور 7 ہے جی 2 میں سے 3 question آئیں گے اور chapter number 5 میں سے 4 question آئیں گے chapter number 7 میں سے بھی ایک short question آئے گا تو guys اس میں ہم اگر chapter number 5 اور 4 یا 5 اور 2 کی pairing بنا کر لیں تو ہمیں chapter number 7 کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ guys اس میں ایک question آئے گا اور ایک question کے لیے ہمیں پورا chapter گھومنا پڑے گا یاد کرنا پڑے گا اس کے لیے اگر آپ اپنے پاس ہونے کے لیے اگر آپ short question ہی کر لیتے ہیں تو guys آپ easily pass ہو جاتے ہیں chapter number 2 اور 5 کر کے آپ اپنا question number 3 paper کا third portion complete کر سکتے ہیں اور آگے اسی طرح ہم بڑھتے چلیں تو question number 4 میں بھی 5 question attempt کرنے ہیں تو guys chapter number 6 میں سے بھی 3 short question آئیں گے اور chapter number 8 میں سے بھی 2 اور اسی طرح اگر ہم ان دونوں کو کر لیں تو ہمارا question number 4 بھی پورا ہو سکتا ہے ویسے تو 9 بھی کرنے کی محضورت نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو guys آپ unit number 1 3 2 5 6 اور 8 کر کے بھی تقریبا پاس ہو سکتے ہیں جو guys جو students weeks ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ chapter number 1 3 2 5 6 8 goal کا live 1 3 2 5 6 8 chapter number کر کے ہی پاس ہو سکتے ہیں اور اسی طرح ہم آگے next portion long کی طرف چلیں تو اس میں question number 5 آ جاتا ہے question number 5 کی guys اس طرح کی گئی ہے کہ question number 5 کا first part آئے گا chapter number 1 میں سے اور second part آئے گا chapter number 4 میں سے اور جو student likes ہیں وہ اس کو ضرور کریں chapter number 1 اور 4 اس میں سے آپ کا ایک long clear ہو جائے گا اسی طرح chapter number 3 کے لیے chapter number 3 اور 7 کرنا لازمی تو guys unit number 3 کے لیے آپ question number 3 کے لیے آپ third اور 7 chapter کر کے ہی پاس ہو سکتے ہیں تو guys آپ کے یہاں long complete ہو جائیں گے تو اسی طرح آپ question number 7 کی طرف بڑھیں تو اس میں ایک part جو ہے گا وہ chapter number 8 اور 9 میں سے ہوگا تو guys اگر آپ چاہیں تو آپ unit number 1 4 اور 3 7 بھی کر سکتے ہیں آپ کے دونوں long complete ہو جائیں گے یہاں 3 7 اور 8 9 بھی کر سکتے ہیں ہیں آپ کے دونوں long complete ہو جائیں گے آپ 8 9 اور 1 4 یہ چار unit بھی کر لیں تو آپ کے دونوں long complete ہو سکتے ہیں تو guys امید کرتا ہوں آپ نے یہ اچھی طرح سمجھ لی ہوں گے اور آپ کی preparation paper کے حوالے سے اچھی ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو like اور subscribe ضرور کریں اللہ حافظ سب رکھن بیقی ڈیو س encara